ایک ہے التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تحس نحس کر دیا پوری قوم نوح غرق کر دی گئی پوری قوم عاد برباد کر دی گئی نصیب منصیہ پوری قوم سمود ختم کر دی گئی چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھ ہی مادود چند اہل ایمان باقی پوری دعو انسانی اس وقت تک اتنی تھی ختم ہو گئی اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی حضرت حود اور چند لوگ بچا لیے گئے قوم سمود پوری ختم ہو گئی حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے قوم شعب پوری ختم ہو گئی مندین کے لوگ صرف حضرت شعب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے عامورہ اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئی صرف حضرت لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں مہا سے نکل سکی ہیں باقی پوری قوم ختم ہو گئی تو یہ ایام اللہ آل فرعون غرق کر دیئے گئے یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا نبی نہیں رسول جب رسول بھیج دیا گیا اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ ریاعت نہیں ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ کسی باغ میں سے کویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھاڑ جھکاڑ ہے ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں نبی کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے یہ زمین کا بوجھ ہے زمین کے لیے گندگی ہے پاک کر دیا جائے یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن بجیر میں بار بار آتا ہے اس کے علاوہ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتداء ہے عزل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے اور پھر کیا ہوگا عبد میں آخرت میں کیا ہوگا یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور عزلی حقائق اور پھر یہ کہ بہت سے بعد الموت اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے اصحاب جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو درمیان میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں آئیں گی سورہ آراف کے اندر